اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیپ ایس این جے آج آپ کے لئے اچار بوش کی ریسپی لے کے آئیں ہوں بہت مزے کا ہوتا ہے زیادہ انگریڈنس نہیں ہوتے اگر آپ نے اچاری مسالہ بنا لیا تو پھر تو آپ کو کوئی مسالہ ہی نہیں ہے گھر میں موجود چیزوں سے اور یہ ایک دفعہ بنانے سے آپ کیا ایک دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ وہاں سے جا کے اس مسالے کو بنا سکتے ہیں سمپل باقی جو گوشت بنانے کی ریسپی ہے بہت سمپل ہے ایک دفعہ آپ کے بارے مسالہ تیار ہے تو پھر تو آپ کو کسی چیز کا پرابلم نہیں ہوگا سمپل سے انگریڈنس ہیں تو چلتے ہیں انگریڈنس کی طرف جی ناظرین ہم بنا رہے ہیں چار گوشت تو ہم اس کے لئے لے رہے ہیں ایک پاؤ گوشت آدھا کپ سے تھوڑا کم تیل ایک پاؤ ڈھائی سو گرام جو ہے یہ دہی ہے ایک ٹیبل سپون لسن ادرک ہے ایک ٹیبل سپون لیمو کا رس ہے یہ میں نے چار بڑی ہری منٹچن لیں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کے بیج نکال دیا ہے کیونکہ یہ کافی سپائیسی تھی اگر آپ کے پاس سپائیسی نہ ہو تو آپ بیج چھوڑ بھی سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کی ہمارے پاس پیاز ہے اور اچاری مسالہ جو میں نے آپ کو سکھایا تھا اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس موجود ہے اور یہ آپ اس سے بنائیں گے یہ تقریبا ہم دیر ٹیبل سپون پہلے ڈالیں گے اگر ہم کو کیونکہ بعض دفعہ دہی اور پیاز اور سب کی مکسچر سے تھوڑا سا مسالے میں فرق آتا ہے تو ہم اس کو پھر ایڈجسٹ کر لیں گے اس کے علاوہ یہ جو لیمو ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون مسالہ مکس کریں گے اور یہ مرچوں میں بھڑ لیں گے اور یہ مرچیں پھر ہم آخر میں دم کے ٹائم پہ ٹالیں گے تو چلتے ہیں اپنی کوکن کی طرف جنہاں دیکھیں کیونکہ ہماری کونٹنسیٹ پھرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے لیلیسے میں کرتا لیں گے پھر آج سے میں نے کیونکہ پھرائی دیا ہے پھر سپ سے پھر دیا کھوں گے پھر میں کوش پھرeless بھی گھوش اگر آپ اس میں مسائلہ بہتانا چاہیں تو پیاد اور دہی تھوڑا تھوڑا بڑھا سکتے ہیں پورا اس کا کلر چینج ہو گیا گوٹس کا اور اپنا اس میں دہی شامل کریں گے اور اگر ہم اس میں مسائلہ شامل کریں گے ابھی ہم اس میں صرف دیر ٹیو لکھوں ڈال رہے ہیں اور پارج میں ہم چک کریں اس کا مسائلہ کیکہ مسائلہ میں جو ایسی چیز ہیں وہ ہم بھون چکے ہیں ایسی چکے مسائلہ نہیں ہے اگر ہمیں بعد میں بھی مسائلہ ڈالنا چاہیں تھوڑا سا آج تیز کر کے اس کو پٹا پٹ دھون لیں دہی کا پانی پھوش کر کے یہ دیکھیں ناظرین مسائلہ بھن گیا ہے تیل باہر آ گیا ہے اب میں اس میں پانی پھوش کر لیں پھوش کر لیں کے لئے اب میں اس کو لٹ لگا دوں گی تقریباً پندرہ بچیں گی اور اس کے بعد میں اس کا چولہ بند کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں بچیں گی جی ناظرین میں نے تقریباً پندرہ سیٹھیوں کے پاس کھولا تھا اور جب پھوش چیک کیا تو اس پر پھوڑی سی اس نے کچھا کی تو میں نے اس سے دوبارہ بند کیا اور اس میں میں نے تقریباً گیر ٹی بچیں نمک ڈالا ہے میں نے جب چکھا تھیجے نمک کم لگا تو میں نے اس میں پھر نمک کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے مسالے میں جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے صرف اتنے سارے مسالے میں چل پانچ دفعہ تیس نمال کا ہے اس میں صرف ایک ٹی بل سپون ڈالا ہے اس کی وجہ سے اس میں نمک کم تھا تو میں نے نمک اور شامل کیا ہے یہ لیجے ناظرین مسالہ ہمارا ٹرائے ہو گیا ہمیں اس کا پانی بلکس کر لیا ہے اور اب یہ تیار ہے اس میں نمک میٹس مزید داننے کی ضرورت نہیں ہے مسالہ بھی ہم نے مزید نہیں ڈالا ہے آپ چکر اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب بے کل لاسٹ ہے اور میں اس میں ہری ملچیں میں نے دیکھیں مسالہ بھڑ لیا میں نے کٹ کر کے آپ کو دکھایا تھا اب سب یہ میں اس کو ڈال کر اور اسے پانچ منٹ کے لیے کھو کر بند کریں بند کریں بند کریں میں اس کا ڈھکن لگا کر اور پھر نیچے میں نے لک نہیں کیا اور اس کا چولہ بند کر دیا اسی کی گرمی میں جو مرچیں ہیں وہ اس کو اپنا ارومہ چھوڑیں گی اور اب میں آپ کو اس کو پیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں لیجئے ناظرین مزیدار اچاری کوشت تیار ہے بہت مزیدہ ہوتا ہے اب یہ بقریت میں آپ یہ بنائیں خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں انجوائے کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اس سے آپ کو جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ آپ کو فوراں مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ایک بیل کا نشان ہوتا ہے اسے بھی آپ کلک کریں تو اس سے آپ کو نوٹفیکیشن فوراں مل جائے گا انشاءاللہ اچار کی ہی اور ریسپیز میں جلد آپ انہوں کے لئے لے کے آؤں گی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ٹھے 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 � موسیقی